پیارے عزیز دوستو ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا یوٹیوب شیر الرضا پیارے دوستو ساتھیوں آخر کار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مئی کے مہینے میں تین لوگوں کا مڈر ہو چکا ہے اور ابھی تک تینوں لوگوں میں سے کسی کو بھی نیائے نہیں ملا ہے پہلی بات کی جائے تو میوات میں عاصف کا قتل کیا گیا اس کے بعد ان ناؤں میں فیصل کو مار دیا گیا پولس کے ذریعے یا تیسرا پرگمہ بریلی میں ایک مولانا صاحب جو کیا بھی نرواچت پردھان تھے ان کو مار دیا گیا اس مہینے میں تین لوگوں کو مار دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی کو کسی طرح کا کوئی بھی نیائے نہیں ملا ہے آج اسی ٹوپک پر آپ لوگوں سے بات کریں گے دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ آپ سے کئی دن پہلے ایک شخص کی ہتیہ کر دی جاتی ہے ان ناؤں میں صرف اور صرف اس چیز کو لے کر کہ وہ غریب تھا اور لوگ ڈاؤن میں سبزیاں بیچ رہا تھا ایسے میں کئی سارے پولس والوں نے اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی جان چلی گئی اس کے بعد سے یہ بوال مچنا شروع ہو گیا اور تمامی لوگوں نے کہا کہ جن پولس آفیسرز نے اس لڑکے کو مارا تھا جس کا ناؤں فیصل تھا ان کے گناہگاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جس سے کہ آنے والے وقت میں وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت کو انجام نہ دے سکیں تو دوستو ساتھیوں بتا دیں کہ پولس والوں نے فیصل نام کے شخص کو اتنا زیادہ مارا کہ اس کی جان چلی گئی لوگوں میں کافی زیادہ گستہ تھا اور لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کی گھڑنا کو انجام دیا ہے ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے لیکن وقتی طور پر ان پولیس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا اس میں لوگوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یوگی سرکار سے مانگ کی کہ اس طرح سے سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلنے والا بلکہ ان پولیس آفیسر کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کی جائے تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ فیصل کو مارنے کے جرم میں ایک پولیس آفیسر جس کا نام وجہ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی دوسرا پولیس آفیسر فرار ہے وقت رہتے ہوئے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اس مہینے میں یہ تیسری گھٹنا ہے جہاں پر مسلمان شخص کو مار دیا گیا ہے اس وقت مسلمانوں کو جو ہے سبزیوں کی طرح یا بات کی جائے تو جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے جیسے کی اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ میوات میں عاصف نام کی ایک شخص کو مار دیا گیا وہ بھی موم بلانچنگ کو لے کر کے اس کو کئی سارے لوگوں نے گھیر لیا اور اس کے بعد میں جب وہ کمزور پڑ گیا تو اس کو جان سے مار ڈالا اس کی جان لے لی وہاں پر بھی ابھی تک لوگوں کو نیائے نہیں مل پایا ہے دوسری بات کی جائے تو یہ فیصل جو کی لوگ ڈان میں سبزی بیچنے کا کام کیا کرتا تھا اپنے غریب پریبار کا کسی طریقے سے غزارہ کر رہا تھا اس کو بھی یہاں پر کئی سارے پولیس آفیسر نے زبدستی مارا اور اس کی جان لے لی تیسری بات اگر کی جائے تو بریلی کے پرغواں میں ایک نو نرواشت پردھان ہے ان کو بھی پور پردھان نے اپنی بی بی کے ساتھ وہ دوائیاں لے کر کے آ رہے تھے ان کو بھی وہاں پر مار گرایا لیکن بات کی جائے تو تینوں لوگوں میں سے ابھی تک کسی کو بھی کوئی بھی انصاف نہیں ملا ہے آخر کار دوستو ساتھیوں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اور جو ظالم ہوتے ہیں یا یوں بات کی جائے جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہوتا ہے سزاوار ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے ذریعے آخر کار سزا کیوں نہیں دی جا رہی زائر سی بات ہے ہم جسمل گندستان میں رہتے ہیں وہاں پر تمامی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں نیابر بھید بھاو کا تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو پھر آخر کار کسی بھی شخص کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی ہے آخر کار نورمل سی بات ہے اگر کوئی شخص غلط طرح سے کسی کو مارتا ہے توڑتا ہے یا اس کی جان لے لیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے جس سے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی پر ظلم کرنا کسی کے جان لینا کتنا بڑا گناہ ہے یا اس کی کیا سزا ملتی ہے اس طرح سے کسی کو سزا نہ ملنے سے یوپی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس پر فڑاک سے فوراں ایکشن لیا جانا چاہیے اسی لیے دوستو ساتھیوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے وقت میں قتل اور مڈر جو ہے ایک عام ہو گیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کڑی سے کڑی کاروائی نہیں ہوتی ہے اور لوگ سال اور چھے مہینے میں جیل سے نکل کر کیا جاتے ہیں اس میں کڑی سے کڑا کانون ہونا چاہیے جس سے کہ کوئی بھی شخص کسی کی جان لینے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچے دوستو ساتھیوں آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں اس چیز کو لے کر کے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کیجئے